بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ مونڈو گراس ہے بلیک مونڈو گراس اور اس کو اوفیو پوگون گراس بھی کہتے ہیں بلیک مونڈو گراس ہم اپنے گارٹن میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت کیوٹ سا پرانٹ لگتا ہے اور یہ بہت خوبصور لگتا ہے ہمارے گارٹن میں کیونکہ اس کے جو گراسی گراسی سے لیوز ہوتے ہیں گرین گرین سے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر ہم یہ اپنے گارٹن میں گرینری ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ایک سپریڈ پلانٹ کے طور پر لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ روٹ سے خود ہی سپریڈ ہوتا جاتا ہے اور پوری گراؤنڈ والے ایریا میں پھیل جاتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے گارٹن میں یہ پوری گراؤنڈ کور کے طور پر ہم لگا سکتے ہیں اگر ہم پورٹ میں لگا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکیں تو پھر ہم بہت سارے پورٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ سکتے ہیں بلیک مونڈو گراس جو ہوتی ہے یہ اپنے ایک وقت پہ فلابرنگ کرتی ہے لیکن میں نے اس کے فلاوز نہیں دیکھے کیونکہ میں نے اس کو بلکل ہی شیڈی ایریا میں رکھا ہوا ہے کیونکہ دھوپ تو اب نومبر میں بلکل بھی ٹارس میں نہیں آ رہی ہے اس کی ایسے روٹس مل جاتی ہیں اور یہ پورے گراؤنڈ کو کور کر لیتی ہیں اس کی روٹس خود با خود یہ اپنی پروپوگیشن کرتا ہے اگر ہم بہت زیادہ اس کو گراؤنڈ والے ایریا میں لگا دیں زمین میں لگا دیں تو یہ خود با خود اپنی پروپوگیشن کرتا ہے کیونکہ جو دوسری گراس ہوتی ہے وہ تو دھوپ میں لگتی ہے جب تک اس کو دھوپ نہ ملے اس نے گرو نہیں ہونا لیکن مونڈو گراس میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی درخت کی ٹری کی شیڈ میں ہے اور وہاں پہ گراس نہیں اکتی ہے دوسری گراس تو یہ ہم مونڈو گراس لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ شیڈی ایریا میں گرو کرتی ہے اچھے طریقے سے اس کو دھوپ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی دوسری گراس کو اگر ہم دھوپ پروائیٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سنی ایریا کی گراس ہوتی ہے اور ہمارے بہت زیادہ گراؤنڈ والے ایریا کو کور کرتی ہے جبکہ یہ مونڈو گراس جو ہے یہ ہمارے شیڈی ایریا کی گراس ہے جہاں پہ گراس دوسری گرو نہیں کرتی یہ مونڈو گراس کو ہم لگا کر اپنا شوک پورا کر سکتے ہیں جہاں پہ دھوپ نہیں آتی ہے اور یہ اس کو ہم بہت زیادہ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ سپریشن کر سکتے ہیں ان کی تو اس کی فلاورنگ بھی ہوتی ہے جس میں پنک کش اور پپلش یا وائٹ کلر کے چھٹ چھٹے فلاورز آتے ہیں بہت خوبصورت سے اس کے فلاورنگ ہوتی ہے اور اس کی چھٹی چھٹی سی روٹس ہیں کیونکہ اس پلانٹ کو میں نے ابھی وارٹرنگ کی ہے تو ابھی اس کی سوئل تھوڑی ڈرائے ہیں جس کی وجہ سے روٹس اچھی طرح سے باہر نہیں نکل رہی اور اگر ہم ان کو کسی اور ایریا میں لگا دیں گے تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ اس ایریا کو کور کر لے گا اور سپریٹ ہوتے ہوئے یہ گراز پھیل جائے گی اس کی ہم فلاورنگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے پچھلے سال اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا تھوڑے سے میں نے اس کی پلانٹ لگایا تھے مدر پلانٹ والے پورٹ میں سے تو یہ اب یہ دیکھیں کتنی سپریٹ ہو گئی ہے اس کو ہم یہ اس کو میں نے صبح ووٹرنگ کی تھی تو یہ ایزی لی اس کی روٹس نکر رہی ہیں جو جس بھی پلانٹ کی ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہو اس کو پہلے سے دو تھری آرز سے پہلے اس کو ووٹرنگ کر دیں تاکہ سوائل نرم ہو جائے اور پھر ہم ایزی لی اس کو ڈیوائیڈ کر سکیں اس کی کتنی کیوٹ سی روٹس ہیں اگر ہم ایسے بھی نہیں اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تو ہم اس کو گراؤنڈ میں لگا دیں یہ خود بخود سپریٹ ہوتی رہتی ہے گراؤنڈ میں اور اس کی دھوپ کی بات کریں تو وہ تو میں نے بتا دیا کہ اس کو شیڈی ایریا کا پلانٹ ہے بہت زیادہ ہاش دھوپ سے اس کو بچانا ہے بہت زیادہ گرم گرمی سے اور جب گرین نیٹ ہم لگائیں گے تب بھی ہم نے اس کو بہت سارے پورٹس کے پیچھے چھپا کے رکھنا ہے کیونکہ اس کو ہاش دھوپ پسند نہیں ہوتی اور یہ میں نے پلانٹ لگایا یہ دھوپ کی وجہ سے بھی جل گیا ہے لیکن یہ ابھی روٹ سے صحیح ہے اور کچھ یہاں پہ میری بلو بیل بٹر فلائی پی جو بیل لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ووٹرنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ بٹر فلائی پی کو ووٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھر تھوڑا ڈاؤنڈ چلا گیا ہے اس کو ووٹرنگ اتنی پسند نہیں ہے گراس کو اگر یہ شیڈی ایرامی ہم لگاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی ووٹرنگ بھی کم ہی ہوگی جو سنی ایریا والے میں ہوتے ہیں اس کو تو پھر جب وہ ڈرائی سوئل ہوتی ہے تو ہم فوراً سے اس کی ووٹرنگ کر دیتے ہیں لیکن جب اس کی مونڈو گراس کی سوئل ڈرائی ہوگی تو ہم فوراً ووٹرنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ شیڈی ایریا کا پلانٹ ہے تو ہم پانی اس کا روکیں گے 3-4 ڈیس کے لیے اس کو ڈرائی سوئل میں رکھیں گے پھر ہم اس کی ووٹرنگ کریں گے تو یہ جو شیڈی ایریا ہے اس میں اس کے گرین لیوز ہو جاتے ہیں جبکہ سنی ایریا جو سردیوں کی دھوپ ہوتی ہے اس میں تھوڑا اس کے ڈاکش لیوز ہوتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے سردیوں کی دھوپ اس کو چاہیے ہے گرمیوں کی نہیں چاہیے سردیوں میں بھی اگر نہ بھی دیں تو یہ پلانٹ اچھا چلتا رہتا ہے یہ گراس جو ہوتی ہے کیونکہ یہ شیڈی ایریا کا پلانٹ ہے تو اس کو اتنی دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا یہی ایک اچھی چیز ہے کہ دھوپ نہ بھی ہو تو یہ چلتا رہتا ہے اللہ پاک آپ کو ڈھینوں کامیابیانت آف میں اللہ حافظ